بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورٹ نیچر وید آلیا خان کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے پاس موجود ہو وہ کبھی اس کے بارے میں نہ سوچتا ہے اور نہ ہی اس کی قدر کرتا ہے ہم زندگی بھر دولت شہرت کیریئر اور دنیا کی آسائشات کے پیچھے بھاگتے ہیں ان مادی چیزوں سے ہم دنیا کی خوشیاں ڈھونٹے ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے جو ہمیں نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم اسے کہیں سے خرید سکتے ہیں یہ اگر ہمارے پاس سے چلی جائے تو دنیا کی تمام آسائشات ہونے کے باوجود دنیا ہمارے لئے خطف ہو جائے کیا ہے وہ چیز؟ جی ہاں وہ قیمتی چیز ہے ہماری سہرت اپنی سہت کی قدر کریں مزر سہت کاموں سے اجتناب کریں زیادہ یا کم کھانا زیادہ یا کم سونا ہس سے زیادہ فراغت غم پریشانی وردش کرنا کرنا راتوں کو جاگنا دن بھر سونا یہ سارے کام سہت کے لئے نقصان دے ہیں بھرپور نین لیں وردش کریں سہت مند اور متوازن قرآک کا استعمال کریں گھر اور ماحول کی صفائی رکھیں اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ گھر کی صفائی تو ہم سب سمجھتے ہیں لیکن ماحول کی صفائی کس طرح رکھی جائے ساف ہوا شفاف پانی لہلات جنگلات تندرست حیوانات سب قدرت کی بخشی ہوئی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا دنیا میں زندگی کو جاری رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کائنات میں موجود ہر جاندار کائنات کی بقا اور توازن کے لئے ضروری ہے جب تک یہ توازن برقرار رہے گا کائنات کی ہر شئے ایک دوسرے کے لئے فائدے من رہے گی درختوں کی بیجا کٹائی جنگلات کا صفائیہ فیکٹریوں اور انجنوں سے نکلنے والا دھوان پلاسٹک کا استعمال سمندری آلود کی یہ سب مل کر فضاء کو آلودہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خشک سالی قہد آندھیاں درجہ حرارت کا بڑھنا اور سمندری طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں ان آفاظ سے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جنگلی اور آبی حیات کو بھی نقصان ہوتا ہے فضائی کسافت کی وجہ سے ہوا میں آکسیجن کا تناسب کم ہو رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائٹ اور دیکھر زہریلی گیسوں کا تناسب بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے میں عالمی حدرت میں اضافہ ہو رہا ہے موسم بدل رہے ہیں زراد متاثر ہو رہی ہے میٹھے پانے کے زخائر میں کمی آ رہی ہے کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر پھر ان امارتوں کو ٹھنڈا گرم رکھنے کیلئے مزید دوانائی کا استعمال جو کہ ہیٹر اور ائر کنڈیشنر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ان گاڑیوں میں جلتا ہوا اندھن تپش اور آلودگی کو بڑھا رہا ہے بہت سے مدرسہت کیمیکلز کا استعمال ہماری روز مرہ زندگی میں شامل ہو گیا ہے مصنوعی اور کیمیائی کھادیں فصلوں پر کیڑے مار زہروں کا استعمال جن کی وجہ سے انسانی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے درختوں کی بیجہ کٹائی کی وجہ سے بارشوں کا نظام درہم برم ہو گیا ہے زندگی کا تصور پانی کے بغیر محال ہے اسے بھی آلودگی سے بچانا ضروری ہے سنتی علاقوں کی گندگی ندین آلوں اور دریاؤں میں بہت دی جاتی ہے اس طرح دریاؤں کا پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے اس پانی کو آپاشی کے لیے استعمال کیا جائے تو مذر کیمیائی اجزہ پودوں کی جڑوں میں پہنچ جاتے ہیں ایسے پودوں سے حاصل ہونے والے پھل اور سبزیاں بطور خوراک استعمال کرنے سے انسانی صحت کو شدید خطرات لہاق ہو جاتے ہیں ماحول کا تحفظ انسان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس ماحول کے بگاڑ میں انسان ہی کا عمل دخل ہے اور اس کے بگاڑ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا نقصان بھی انسان ہی کا ہے قدرت نے ماحول کی کسافت اور فضائی آلودگی جسپ کرنے کے ذرائع بھی پیدا کیا ہیں آلودگی سے تحفظ اور انسان کو صاف و شفاف ہوا فرام کرنے والے ذرائع جن میں ایک اہم ذریعہ درخت ہیں گھر سے باہر بڑے درخت لگائیں گھر کے اندر بھی باغبانی کریں گھر کے اندر انڈور پودے رکھیں اور گھر کے جس حصے میں دھوپ آتی ہے وہاں پھولوں کے پودے اور سبزیاں اگائیں گھر میں اگائے گئی سبزیاں کیمیکلز اور زہریلے اثرات سے پاک ہوں گی صحت کیلئے بہترین ہوں گی اور گھر میں باغبانی کرنے سے آکسیجن کا میار بھی بہتر ہوگا اور ماحول سے آلودگی بھی دور ہوگی صرف سبزہ دیکھ کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے گھر میں اگی ہوئی سبزیاں اور پھل اگر پورے محلے اور شداروں میں بارٹے جائیں تو آپس کے تعلقات بھی مستحقم ہوتے ہیں سبزیاں اگا کر گھر کے بجٹ پر بھی قابو پائے جا سکتا ہے باغبانی دل و دماغ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے پودوں کے درمیان مختلف کام کرنے پودوں کو پانی دینے پودوں کی کانٹ چھاٹ مٹی کی گھڑائی کرنے ان کاموں کے دوران جسم متحرک رہتا ہے جس کی وجہ سے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے ورنہ عام حالات میں تو ورزش کا ٹائم ہی مشکل سے ملتا ہے اگر گھر میں پودے لگے ہوں تو نہ صرف ماحول کے اطراف اس کا اثر بھی اچھا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی خوبصورتی بھی بڑھتی ہے صبح کے وقت پودوں کے درمیان رہنے سے نکلتے سورج کی شوائیں وارٹیمن ڈی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں کیلشیم کی مقدار بھی توازن میں رہتی ہے روزانہ باغبانی کرنے سے ڈپریشن، پریشانیاں، بلٹ پریشر، چرچڑاپن اور دوسری ذہنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور ذہن پر سکون رہتا ہے پودوں کا ہرہ رنگ سکون کی علامت ہے پھول لگاتے وقت یہ خیال رہے کہ بعض پھول ہمیشہ رہتے ہیں کچھ سال بھر اور کچھ موسم کی مطابق آپ کو کون سے پودے لگانا ہے ہرور پلانٹس اور سائے دار پودے بھی لگا سکتے ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر گارڈن کا پلان بنائیں اور پودوں کی مطابق جگہ کا انتخاب کریں تقریباً تمام اقسام کی سبزیوں اور پھولوں کے پودوں کو روزانہ چار سے چھ گھنٹے مکمل سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گھر کے جس حصے میں دھوپ ہو وہاں یہ پودے لگائیں اور جہاں دھوپ نہیں ہے لیکن روشنی ہے وہاں انڈور پودے رکھیں ہماری غزہ کا زیادہ تر انحصار پودوں اور درختوں پر ہی ہے ہم سبزیاں، پھل، اناج سب پودوں سے ہی حاصل کرتے ہیں اور جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں دودھ حاصل کرتے ہیں ان جانوروں کی غزہ بھی یہ پودے ہی ہیں باغبانی کرنے سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں گارڈن ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پانی دینے کی مشکل نہ ہو پودوں کے لئے خات اور نرسری کی مٹی جسے بھل مٹی یا بھارو مٹی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اورگینک خات، یا کاؤڈنگ، یا گوبر خات پودوں کے لئے بہترین ہے اس کے علاوہ کچن ویسٹ، سبزیوں، پھلوں کے چھلکے، انڈوں کے چھلکے، چائے کی استعمال شدہ پتی سے بھی اورگینک خات تیار کی جا سکتی ہے اس خات میں پودوں کے لئے تمام قسم کے نیوٹرینس موجود ہوتے ہیں موسم کے مطابق بیجوں کا انتظام کریں سبزیوں اور پھولوں کے کچھ بیج پودوں پر ہی تیار کیے جا سکتے ہیں بیج بھونے کے بعد گملوں پر لیبل لگانا یا پودے پر نام لکھنا نہ بھولیں جب بھی نرسری سے کوئی پودا لائیں نام پوچھ کر اس کا نام گملے پر لکھ لیں اس طرح اس پودے کا نام بھی یاد ہو جائے گا اگر پودے لگانے کے لئے جگہ کی کمی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ورٹیکل گارڈن بنائے جائیں دیواروں کو استعمال کیا جائیں ورٹیکل پلانٹرز مارکٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے پودوں پر بیماریاں اور کیڑے مکڑے بھی جلد حملہ آور ہوتے ہیں اس مقصد کے لئے آرگینک طریقے استعمال کرتے ہوئے گھر میں خود پودوں کے پیسٹی سائٹز بنائے جائیں نیم آئل اسپری بنائیں اس طرح مارکٹ کے کیمیکلز اسپری اور زہریلی عدویہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں محول کی حفاظت کریں اپنی صحت کی حفاظت کریں باغبانی کے ساتھ آج کی ویڈیو بس یہیں تک نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ